بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیارے دوستو کیسے ہیں جا آپ سب دوست آج میں آپ کے لئے عربیک میں بزنس کارڈ لے کے آیا ہوں آج ہم اس کو بنانا سیکھیں گے عربی زبان میں کس طرح سے بزنس کارڈ بنائے جاتے بازوکات اڈر آ جاتے ہیں وہ بنانے پڑتے ہیں کچھ لوگوں کو جن کا پروفیشنل کام ہے تو جو اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں ان کے لئے ذرا مشکل ہو جاتی ہے تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو کور کروں گا آپ کو اس کا طریقہ بتاؤں گا یہ سنگل کلر میں بنائی ہے میں نے اس میں بیڈ کے علاوہ باقی سارا سنگل کلر میں ہے اور اس کو کورر فل کر دی ہے تو ہم آج اس کو سٹارٹ کریں گے بالکل شروع سے سٹارٹ کریں گے کس طرح سے بنانا ہے تو میں آپ کو اس کو بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں ہم یہ ایک بیڈ یہاں پر رکھ لیتے ہیں ہم یہاں پر یہ لے لیں گے اور اس کے بعد ہم نے یہ جو ڈیٹا لکھا ہوا ہے میں آپ کو اس کا بتا دیتا ہوں طریقہ کا بہت سمپل ہے کہ اس کو لکھنا مشکل نہیں ہے ہم یہاں سے کوئی بھی بزنس کارڈ جو سائز ہے وہ لے لیں گے جن کو بزنس کارڈ کے سائز کا نہیں پتا ان کو بتا دوں کہ یہ 3.5 انچ بے 2 انچ ہوتا ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو یہاں سے مزید شروع سے بتا دیتا ہوں لیکن یہ کچھ نیا نہیں ہے ہم یہاں پر اس کو انچز میں لے کے جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پر ہم 3.5 اور ٹیپ پیس کر کے 2 کر کے انٹر کر دیں گے یہ دیکھ لیں تین نشہ یا پانچ انچ پہ دو انچ اس کا سائز آ جائے گا یہ ہمارا بزنس کارڈ کا سائز ہے تو اب ہم نے یہاں پر اس کارڈ کی جو باکس ہے وہ ڈیزائن کرنا ہے تو اس کے لئے ہم ریکٹینگل پہ ڈیوی کلک کریں گے تو یہ ہمارے ریکٹینگل اس کے اوپر بن جائے گا اب ہم نے اس کے اوپر بنانا ہے اپنا ڈیزائن تو عربی لکھنے کے لئے کیا کریں گے تو وہ بہت ہی آسان ہے جیسے ہم اردو لکھتے ہیں وہی طریقہ ہے آپ نے یہاں سے انگلیش سے اس کو اردو کر لینا ہے اور سمپل سا میں نے کہربا لفیف کا بنانا ہے کارڈ تو ہم اس کو کہربا افیف یہ ہم لکھیں گے یہاں پہ یہ ہماری ہیڈنگ ہے جو اب اردو کے ساتھ لکھ سکتے ہیں سمپ وہی ہوتے ہیں اس میں کوئی خاص فرق نہیں آتا آپ بالکل وہی لے لیں یہاں پہ لکھ لیں گے تو ازلی وہ لکھا جائے گا میں نے یہ جو ترحال کا فانٹ ہے میں نے وہ یوز کیا یہاں پہ آپ بھی یہی یوز کر سکتے ہیں سمپ تو اس میں ایک چیز آتی ہے کہ ہم اس کو اگر ہم آؤٹلائن کر لیں تو یہ دیکھیں اس میں اس طرح سے کٹ آ رہے ہیں اس کا طریقہ میں پہلے بھی آپ کو کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں مزید میں ابھی بھی کلے کر دیتا ہوں یہ بہت آسان ہے پہلے میں اس کو ڈبلیکٹ کر لیتا ہوں تو اس کو ہم اٹھا کے یہاں پہ رکھتے ہیں کنٹرول کیوں کریں گے اب ہم نے یہاں سے اس کو برےکا پارٹ کیا اس کو سلٹ کریں اور اس کو ہم یہاں سے ویڈڈ کر لیں گے یہ لائن نہیں مل رہی تو انڈو کرتا ہوں میں تھوڑا سا آپ اس کو آگے کر لیں اس طرح سے سلٹ کر کے اس کو بھی تھوڑا سا آپ اس طرح سے ہلکس آگے کر کے ان تینوں کو سلٹ کر کے یہاں سے ویڈڈ کر لیں گے اب اسی حصے کو آپ نے سلٹ کرنا یہاں سے کمبائن کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ بن گیا نیکسٹ ہمارا یہ ہے اس کو سلیڈ کریں تھوڑا سا آگیا آپ نے ڈریک کرنا ہے اور سلیڈ کر کے دونوں کو یہاں سے ویلڈ کر دینا ہے اب یہ نکتہ آگے چلا گیا آپ نے اس کو سینٹر میں کر لینا ہے یہ جو حمزہ ہے اس کو ہم چھوٹا کر لیں گے اور تھوڑا سا اس طرح سے گھما لیں گے تاکہ ایک سٹائل سا بن جائے اور یہ بھی سپورٹم میں ہم اس طرح سے سیڈ کر لیں گے نیکسٹ ہمارا فیف ہے تو اس کو بھی سیم وہی طریقہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے خلقل سا ان کو سب کو پکڑ کے آپ آگے کرتے جائیں گے تو یہ اس طرح سے ٹھیک ہے کوئی لائن باقی نہیں رہی اب اس پورے کو سلیڈ کریں اور یہاں سے آپ نے کمبائن کر لینا ہے ویلڈ نہیں کرنا ویلڈ کریں گے تو اس کے نیچے اندر والے جو گیپ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے ہم نے یہاں سے اس کو کمبائن کرنا ہے ٹھیک ہے کمبائن کرنے کے بعد اس کو ڈرائگ کر کے آگے لے جائیں اس طرح سے پورے کو سلیڈ کر گیا آپ نے پھر کمبائن کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ ہماری ہیڈن تیار ہو گئی میں اس کو یہاں لے آنگا میں نے ایک اور ورڈ بھی تھا اس میں موسسسہ یعنی کمپنی شرکہ موسسسہ کہتے ہیں عربیق میں اس کو تم یہاں پر موسسسہ لکھوں گا اور اس کو کسی اسی سٹائل میں دیتے ہیں یہ مجھے اچھا لگا آلکل ہم نقش ہو لوں گا اچھا اس کو یہاں پہ لائیں گے اور یہ کنٹرول کیوں کر لیں اس کو بھی تاکہ آپ کو یہ بھی ڈسٹرائب نہ کریں ایک باکس لیں گے اس طرح سے اس میں آپ کوئی بھی کر لے لیں اب اس موسسسے کو شفٹ پیج آپ کر لیں گے اور وائٹ کلر دے دیں گے اب ان دونوں کو سلٹ کیا ای اور سی پریس کریں گے آپ اس کی آؤٹلائن ہم نے یہاں سے اڑا دی نہیں ہے بلیک تھی اچھا اس کو تھوڑا ٹریک کر کے میں بڑا کر لیتا ہوں ایسے اس زیادہ چھوٹا تھا اس کو میں نے بیک اپ کے لئے رکھا تھا یہ کوئی ضروری نہیں ہے اس کو ہم نے یوز نہیں کرنا ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی غلطی ہوتی تو پھر مجھے دوبارہ ٹائپ کرنا پڑ جاتا میں نے اس لئے اس کو رکھا تھا اب ہم نے اس کو یہاں سے آؤٹلائن ہٹا دی نہیں ہے اس کو ہم ڈبلیکٹ کریں گے یہاں سے یہاں سے ایفیکٹ ٹریکسچر اب ہم نے اس کو ایلیفرٹ سکین کرنا ہے ٹھیک ہے ایلیفرٹ سکین کریں گے تو یہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا میں اس کی تھوڑی ایج کم کروں گا آہ زیادہ نہیں کرتے بس کم کرتے ہیں منیمم چار ہے تو اوکے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے ڈبلیکٹ اس لئے لیا ہے تاکہ کوئی بھی پھر خرابی ہو تو ہم اس کو صحیح کر سکیں اب یہاں سے ہم نے پھر ایفیکٹ میں جانا ہے ٹیکسچر اور یہاں سے پلاسٹک لے لینا ہے ٹھیک ہے یہ پلاسٹک کا ایفیکٹ آپ نے درستگی اپنے مرضی سے کر لینا ہے اس میں مجھ یہ لائنز چاہیئے تھیں میں نے تھوڑا ٹیکسچر سا ڈیزائن دینا تھا اس کو اس لئے میں نے یہاں پہ اس میں تھوڑا سا الیفرنٹ سکن لیا ہے آپ کو سمپل سا پسند دے تو آپ ویسے کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم اوکے کریں گے اس کو رائٹ کلک کر کے پاور کلپ اور یہ انسائیڈ ٹھیک ہے اس کو ہم اس کے انسائیڈ کر چکے ہیں اب یہ اس طرح سے بن گیا ابھی ہمارا سمپل سا یہ ایک ڈیزائن بن گیا ہے میں یہاں سے ایک سرکل لوں گا اور یہاں پہ ڈرائگ کر کے یہ بڑا سا بنا لے لیتا ہوں ایسے اب ایرو لیں گے ہم تھوڑا سا اس کو کھینچ کے اس طرح بنا لیں گے میں نے اس کو تھوڑا اور ڈیزائن سے بنایا تھا اس کو تھوڑے اور سے بنا رہا ہوں ہر بار نیا کچھ دیزائن میں انسان گیاتا رہتا ہے اب آپ یہاں سے سمارٹ فیل ٹول لیں گے اور یہاں پہ کلک کر دیں گے ٹھیک ہے یہ بہت باکس بنا یہاں کلک کریں اور اس کو تھوڑا سا یوں آپ کر لیں اس طرف کر لیں یہ ایسے اس کو تھوڑا بیکپورڈ کر دوں میں تھوڑا سا بس اور اس کو بھی یہ بس اب یہ ٹھیک ہے یہ ایک اندر چھوٹا سا گیا پایا ہم اس کو بھی سمارٹ فیل کے تھوڑھ فیل کر لیں گے اب سرکل اس کا اپنے ریمو کر لینا ہے ہٹا دینا یہاں سے اب ان میں ہم نے کلر فیل کرنے ہے کلر آپ اپنی مجھے کا کوئی بھی یہاں پہ دے سکتے ہیں اس کا پرابلم نہیں ہے لیکن کلر کی ایک ہم میچنگ رکھیں گے میں نے ریڈ اور بلو کا یہاں پہ چلایا ہے تو کوشش کریں گے ہم اس کو اسی ریڈ میں ہی تھوڑا سا چلائیں گے تو میں وہی شیئر رکھوں گا سامنے میں زیادہ تر پین ٹول کے کلر یوز کرتا ہوں تاکہ یہ آپ پرنٹنگ میں بھی وہی کر سکیں اور سکرین کے لیے بھی تو ان میں کوئی خاص فرق نہیں آتا پھر پین ٹول میں بھی سام وہی کلر یوز ہو سکتے ہیں میں ان دونوں میں کلر فیل کر لیتا ہوں فیلحال ایک ہی اب ہم نے یہاں سے یہ انٹریکٹر فیل ٹول لینا ہے ڈرائگ کر کے نیچے کی طرف لے کے آئیں گے اور نیچے پھر دوبارہ وہی فیل کر لینا ہے سینٹر میں ڈبلی کلک کریں تھوڑا سا لائٹ کر لیں یہاں سے اور تھوڑا دور کر لیں یہاں پہ تھوڑا اور لائٹ کر دیتا ہوں میں اس کو اس طرف لے جاتے ہیں اور اس کو تھوڑا پیچھے بس اب یہاں سے اپنے ریپیٹ ٹول لے لینا ہے تھوڑا اس کو چھوٹا رکھیں گے ہم یہ کچھ اس طرح سے بنے گا اب اس کو سلٹ کریں یہاں سے اپنے انٹریکٹر فیل ٹول لینا ہے اور اس کو تھوڑا نا 45 ڈگری کی طرح اس طرح گھما لینا ہے تو اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا زیادہ بڑا نہیں کرنا چھوٹا سا ڈرائگ کرنا ہے آپ نے تو یہ کچھ اس طرح سے آئے گا آئی ہو کہ یہ اچھا لگ رہا ہے آپ کوئی پسند آئے گا نہیں تو آپ کچھ اور بھی ڈیزائن بنا سکتے ہیں یہ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا تو میں نے اس کو اس طرح سے رکھا اچھا یہ ایفیکٹ اس کا بن گیا اب ہم اس کو نیچے یہاں پہ اس طرح سے ایک ریکٹینگل ڈرا کریں گے اور اس کو ہم یہاں سے شیپ ٹوگل کی تھوڑ راؤنڈ کر لیں گے اب اس کو نیچے یہاں آخر میں لے کے آئیں گے ہم نے اس کو اڈریس کے لیے ایک چھوٹے سی بار بنانی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے یہ میں نے کہر بھائی مقاصل کہر بھائی سریعت ادد یدوی یا یہ لکھ کے رکھا ہوا یہاں پہ تم اس کو دوبارہ نہیں لکھنا چاہتا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے کسی بھی اسٹائل میں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں لکھنے کا طریقہ سیم وہ ہی تھا جو میں پہلے دے چکا ہوں آپ اپنے مرضی سے لکھ سکتے ہیں جو بھی اسٹائل دینا یہاں سے دے سکتے ہیں بیسٹ یہ ہے اب ارابک میں ہیں تو اردو فانٹ نہ دیں یہ فانٹ یہاں پہ جو نستیلیک والے ہوں گے وہ ارابک میں نہیں آتے جبکہ یہ چلتے ہیں وہاں پہ یہ والے خاص تر زیادہ تر وہ اس ٹائپ کے سہودرے میں ہم یوز کرتے رہتے ہیں فانٹس تو بہتر ہے آپ یہی یوز کریں اس کو تھوڑا میں سائز کم کر لیتا ہوں یہ زیادہ بڑا ہے اب وہی قرار آپ یوز کریں جو پہلے یوز کر چکے ہیں ان میں کوئی سٹائل دینے تو دے سکتے ہیں یہاں ہلکا سا اس کو شیڈ دیں گے یہ اس طرح سے اس کو شیڈ کو میں آٹ دوں گا اور اس کو سیونٹی بس اتنا سا ٹھیک ہے سیونٹی زیادہ لگ رہا ہے مجھے میں اس کو فوٹی کر کے دیکھتا ہوں اب صحیح ہے اس طرح ذرا آور ہو گیا تھا اس کو ہمیں آوٹ لائن دینی ہے وائٹ یہاں سے پوائنٹ فائیو کریں اس کو اور یہ سینٹر کر لینا ہے اس کو ہورپرینٹ بیہائنڈ فیل اور سکیل ویڈ اوبجیکٹ اس طرح سے اس کو کر کے چھوٹ دینا ہے تو یہ کچھ اس طرح سے بن جائے گا اچھا نیکسٹ ہم نے اڈریس یہاں سے کافی کر لینا ہے اچھا اڈریس آپ لکھ بھی سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا آپ کو جو اڈریس ہو گئی ہے فیف جو ہے علشارے یہ علشارے کرنا تھا میں نے علشارے لان شار المراز الجدہ تو اس کو کلر آپ نے ویسے کوئی اور دینا ہے تو دینے ادروائز میں آپ کو بتایا تھا میں ایک ہی کلر یوز کر رہا ہوں اس میں ہم وائٹ کلر فیل کریں گے اس کو تھوڑا سا سائز کم کر گیا آپ نے اس میں فٹ کر لینا ہے اس طرح سے اب آپ گلائنڈ ہٹا دینی ہے یہ ہو گیا نیکسٹ ہم نے وہ اپنا سوفا اٹھا گئے یہاں پہ رکھنا ہے شفٹ پیج اپ کر لیں اچھا اس کو میں نے سیف باؤنٹری نہیں دیا آپ دینا چاہے تو یہاں سے دے سکتے ہیں کنٹور ٹول میں جائیں تھوڑا سا یہاں پہ اس طرح سیف باؤنٹری دیتے ہیں آپ یہ سکس ہے میں اس کو ون کرتا ہوں یہ زیرو پانٹ زیرو پانٹ فائیو کر لیتے ہیں زیادہ ہو گئی زیرو پانٹ زیرو فائیو کم ہے سیون بس ٹھیک ہے زیرو پانٹ زیرو سیون تک یہ اس کی باؤنٹری جو آ رہی ہے وہ ٹھیک ہے اس کو کنٹرول کے کر لیتا ہوں میں انگروپ ہو جائے گا شفٹ پیج اپ آپ نے جتنی بھی ایڈیٹنگ کرنی ہے اب اس لائن کے اندر کرنی ہے کیونکہ کٹنگ کے دوران یہ کارڈ جو کٹتے ہیں تو یہ آپ کی باؤنٹری جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو جائے گی لفظ کٹ سکتے ہیں تو یہ ایک سیف باؤنٹری اس کی بن جائے گی تو میں کوشش کروں گا اس کے اندر ہی اس کو رکھوں گا اپنے الفاظ اپنا ڈیٹا سارا اور یہ اور یہ اس طرح سے ٹھیک ہے وہاں سسا ہے تو اس کو بھی تھوڑا ڈاؤن کر لیتے ہیں اچھا ہے تو تھوڑا بیگ بھی کر لیں آپ اس طرح سے اب ہم نے فون نمبر لکھنا ہے فون نمبر بھی میں نے لکھ کے رکھا ہوا یہاں پہ یہ ریبک سٹائل کا ہے اردو میں تھوڑا چین جاتا ہے ہم نے پانچ اس طرح نہیں لکھا ہوتا اردو سٹائل میں پانچ تھوڑا اور سٹائل میں آتا ہے جیسے یہ تھا تو ریبک میں تھوڑا یہ اس طرح سے آتا ہے اس کو فون نمبر کو ہم نے یہاں پہ رکھنا ہے آپ ایک باکس بنا لیں اور اس کو اس باکس میں قید کر دیں راؤنڈ کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے سکوائر دینا ہے تو دے سکتے ہیں اب کلر فیل کرنا ہے تو وائٹ اور جو ہمارا نمبر ہے اس کو شیفٹ پیج اپ کریں گے اس کی آؤٹلائن ہم ریموو کر لیتے ہیں وائٹ زیادہ ہے تو گریہ کر لیتے ہیں بس اتنا سا اب ایمیل ایڈریس تھا وہ میں بھی اٹھا گئی ہم پہ رکھ دیتا ہوں آپ اس کے سینٹر میں ایمیل ایڈریس بھی اس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں اس کو آؤٹ کر لیتا ہوں ہمیں سائز دوبارہ سینٹر تھوڑا سنیچے لے کے آتے ہیں کوئی اور کلر دینا تو آپ دے سکتے ہیں اچھا ہم لوگو بنائیں گے ہم اس کو ویل کر لیں گے اس طرح سے اب ہم نے افیف لکھنا ہے تو اے ایف کا جو فانٹ ہے ہم کا جو ٹیکسٹ ہے تو اے ایف کا ہم نے بنانا ہے کوئی سب یہ فانٹ اس میں ایسا دیکھ لیں کہ جو ہمارا اچھا لگے اس کو میں بناتا ہوں ہم اس طرح سے اس کو بریک اپ آٹ کریں گے سینٹر والا یہ رموو کر لیتا ہوں میں مجھے صرف اے چاہیے اس کی کٹنگ کے لیے اپنے اس کو یہاں پہ لانا ہے ایسے تھوڑا اور لے کے آتا ہوں آگے اب یہاں سے ہم نے یہ دو اس طرح سے لے لینے ہیں اور گروپ کر لیں ویلڈ کر لیں اس کو اب اے کو اٹھا دینا اس طرح سے اور ایف کو اٹھا لینا یہاں سے یہ جو ایف کا ہے سٹائل تو اس طرح سے ہم لگا دیں گے بہت سمپل سا ہوتا ہے اتنا مشکل نہیں ہے اس کو ہم ویسے کمبائن کر لیں گے اور اس طرح سے اس کو کمبائن کر لیں گے اب یہ فانٹ ہمارا وہ لوگو بن گیا اس میں ہم اس کو سینٹرل لائن کر لیتے ہیں کلر آپ دیکھ لیں جو آپ کو اچھا لگے دے سکتے ہیں تھوڑا اس کو بڑا کر لیتا ہوں میں اس طرح سے شفٹ پیج ڈاؤن اس کو آپ نے گھما لینا اسے یا اس کا اسٹائل تھوڑا یہاں سے رپیڈ میں ڈال دینا ہے یا یہاں سے اس کو بھی کر لیں کلر کو تو اٹریکشن اور زیادہ اچھی ہو جائے گی اس کی یہاں پہ اس کو وائٹ میں ہی لے جاتا ہوں بس یہ اب اسی کو رائٹ کلک سے ڈرائگ کر گیا اب اس میں بھی اس اسٹائل سے دے سکتے ہیں میں فیلحال اس کو کوئی اسٹائل نہیں دیتا کمٹرول جی گروپ کیا جس کو تھوڑا چھوٹا کریں اور یہاں پہ لگا دیں یہ آپ کا لوگو بھی بن گیا فالتو چیزیں ریموو کریں آپ کا کارڈ ڈیزائن ہو گیا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس کا جو لنک وہ میں نے دیا ہوئے اس آؤٹلائن کو اب ریموو بھی کر سکتے ہیں اور نو آؤٹلائن دیکھ کے اس کو ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں کلر اس کا ہٹ جائے گا تو یہ نظر نہیں آئے گی یہاں سے اس کو کنٹرول جی گروپ ہو گیا اچھا میں یہ آپ کو نیچے دے چکا ہوں اب وہاں سے یہ تینوں کارڈ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کی فور وچین اور اللہ حافظ